السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد سلیمان اتحاد انٹرانشنل ٹراغل سے بات کر رہا ہوں والحمدللہ اللہ پک کے فضل سے کرم سے آپ لوگوں کی دعاوں سے الحمدللہ ہمارے عمرے کے خافلے چل رہے ہیں میرے بھائیوں دوستوں آج ہم جو پیکج کا اعلان کر رہے ہیں یہ بھی جولئی کا پیکج کا اعلان ہے جولئی کا فرشٹ بیچ ہم لائش ٹویک میں اعلان کیے تھے اور آج ہم جو اعلان کر رہے ہیں یہ جولئی کا سکینڈ بیچ کا اعلان ہے بھئی انشاءاللہ ہمارے اس پیکج میں بھی آپ کو ویا فلیٹس رہیں گے بینگلوٹو جدہ آپ کو ویا کوئیت رہے گا یعنی جزیرہ ایرویس انشاءاللہ رہے گی آپ کو محسور صحیح لے کر جائیں گے ہمارا جو بھی گروپ ہوتا ہے خافلہ ہم محسور صحیح لے کر جاتے ہیں اس گروپ کو بھی انشاءاللہ آپ کو محسور صحیح لے کر جائیں گے پھر وہاں سے فلیٹس رہیں گی پھر وہاں سے آپ کو جدہ جانے کے بعد جدہ سے مکہ مکرامہ کو انشاءاللہ بسس میں جائیں گے پھر مکہ مکرامہ پہنچنے کے بعد آپ کو دو تین گھنڈڈ ایم آپ کو ریشت دیتے ہیں اسی لئے سفر کی تھکان گرہتی ہے پھر اس کے بعد آپ کو علماء اکرام کے سر پر ہستے میں انشاءاللہ پہلا عمرہ کرائیں گے آپ کو پہلا عمرہ علماء اکرام کے سر پر ہستے میں انشاءاللہ کرائیں گے پھر آپ کو مکہ مکرمہ میں آٹھ دن کا خیام رہے گا پھر آپ کو ہوتلز بھی بلکل خریب رہیں گے جیسا کہ ہمارے یہ سویسل خلیل ہے انشاءاللہ وہ گروپس میں بھی وہی ہوتل رہیں گے سویسل خلیل بلکل خریب ہے واقعی ورڈ ڈیسٹنس ہے اور میرے بھائیوں دوستوں آپ کو کھانا بھی بہترین سے بہترین رہے گا ہمارا جو میسور بیندر کا کھانا ہوتا ہے واقعی انشاءاللہ آپ کو بہترین کھانا ملے گا ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہاجیوں کو اچھے سے اچھا کھانا دیں اور آپ کو انشاءاللہ مکہ مکرمہ میں تمام مخدس جتنے بھی مخدس مقامات ہیں تمام مخدس مقامات کی زیارت کرائیں گے پھر آپ کو جورانہ کو بھی لے کر جائیں گے انشاءاللہ آپ کو جورانہ سے بھی آپ کو احرام مند کے آنا ہے آپ کو وہاں سے بھی ایک عمرہ ہوگا پہلا عمرہ آپ کو یہاں سے احرام مند کے جائیں گے پھر دوسرا عمرہ آپ کو جورانہ سے ہوگا اور آپ کا آٹھ دن مکہ مکرمہ میں خیام کے بعد آپ کو انشاءاللہ مدینہ منورہ لے کر جائیں گے مدینہ منورہ میں بھی آپ کو چھے دن کا خیام رہے گا پھر وہاں بھی آپ کو ہرڈلز بالکل خریب رہیں گے اور وہاں بھی آپ کو کھانے کا بہترین سے بہترین انشاءاللہ نظام رہے گا پھر مدینہ منورہ میں جتنے بھی مقدس مقامات ہیں تمام مقدس مقامات کی انشاءاللہ آپ کو زیارت کرائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ بدر کے میدان گوئی لے کر جائیں گے مکہ سے مدینہ گھ جاتا ہے نا انشاءاللہ آندہ وے آپ کو بدر کے میدان گوئی لے کر جائیں گے پھر آپ کو بہترین سہولیات دونو جگہ مکہ اور مدینہ میں رہے گی پھر آپ کو مدینہ میں زیارتوں کے بعد انشاءاللہ آپ کو ریاض الجنہ کا πین وینڈ بھی ہمارے ہی طرف سے لے کے دیں گے ریاض الجنہ کا جنٹ سکالہ دہ رہتا ہے اور لیڈی سکالہ دہ رہتا ہے انشاءاللہ دونوں کا بھی اپوائنٹمنٹ ہمارے طرف سے آپ کو لے کے دیں گے پھر آپ کو واپس ہی انشاءاللہ مدینہ ائرپورٹ یا جدہ ائرپورٹ سے رہے گے پھر آپ کو بینگ دور آنے کے بعد آپ کو پھر واپس ہی محسور کو ہی لائکے چھوڑیں گے آپ جانے سے پہلے ہم آپ کو کٹ بیکس پرویٹ کرتے ہیں ایک بڑی کٹ آتی ہے اور ایک ہینڈ بیگ آتی ہے اور ایک چپل گی بیگ آتی ہے پھر آپ کو واپس ہی میں انشاءاللہ پانچ لٹر زمزم دیں گے وہ انشاءاللہ ہمارے ہی طرف سے ہوگا آپ کو پانچ لٹر زمزم دیں گے اور آپ کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں جگہ لینڈری کا بھی انشاءاللہ نظام رہے گا مکہ میں ایک بار رہے گا اور مدینہ میں ایک بار لینڈر کا نظام رہے گا میرے بھائیوں دوستوں مجھے رکھوں میں نے یہ جو پیکش کہا ہے یہ کمپلیٹ پیکش کے خیمت ہم نے ساٹھ پو چھے ہزار پر رکھی ہے یہ کمپلیٹ پیکش کے خیمت ہم نے ساٹھ پو چھے ہزار پر رکھی ہے یہ پیکش تمام کرناٹک والوں کے لئے ہے صرف محسرو کے لئے بینگور کے لئے نہیں بلکہ تمام کرناٹک کے لئے ہے اور ہمارے جو فلیٹس ہیں یہ انشاءاللہ بینگور ائرپورٹ سے روانہ ہوں گے میرے بھائیوں دوستوں اس کی بکنگ شروع ہو چکی ہے یعنی آج سے ہی اس پیکش کی بکنگ شروع ہو گئی ہے اور اس پیکش کی بکنگ کی لارچ ڈیٹ اسی مہینے کے تیس پہ ایک تاریخ پر رہے گی یعنی اتوار تک انشاءاللہ اس پیکش کی بکنگ چلے گی جو ابھی اب آپ ہمارے اس پیکش بانا چاہتے ہیں وہ جلد سے جلد ہمارے آفیس کو آکے بک میرے بھائیوں دوستوں ہمارے آفیس کے ٹائمنگ صبح کے گیارہ بجے سے شام کے چھ بجے تک رہے گی اسی لئے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اس میں صبح کے گیارہ بجے سے شام کے چھ بجے تک انشاءاللہ ہمارے آفیس کے ٹائمنگ رہیں گی اور جو نمبر آپ کو سکرین پر دیئے گئے ہیں آپ اس نمبر پر بھی ہم سے فون کر کے رابطہ کر سکتے ہیں میرے بھائیوں دوستوں جو بھی احباب آپ ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آپ کے دوست احباب میں شیئر کریں آپ کے شیئر کرنے سے اگر کوئی اللہ کی گھر کو چلے جائیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا سواب ملے گا بھائی جیسا کہ ہم ہمارے پیکجز کے ریٹ اپتے ہیں اس میں آپ کو کنیکٹنگ فریٹ کا علا دا ریٹ رہتا ہے اور سعودیہ کا علا دا رہتا ہے اب ہمارا یہ جو پیکج ہے یہ کنیکٹنگ فریٹ کا پیکج ہے ہمارے پیکج شکی میں جو ہم ساٹھ پہ چھ ہزار روپے رکھے ہیں ہم强ہ ایئرلینسے ریٹ آتا ہے ہم وہیسا پیکجز بناتے ہیں سعودی ایئرلینس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے ہم سٹروں پانچ بھی دالتے ہیں اسی ہزار بھی دالتے ہیں اور اگر ہم نیکٹنگ کرینٹنگ کا جو ریٹ آتا ہے وہ سعودی ایئرلینس سے کم آتا ہے اسی لئے ہم ساٹھ پہ پانچ ہزار ساٹھ پا چھ ہزار روپے پیکیجز ڈالتے ہیں اور ہمارا جو پیکیج ہے جولائی کا پیکیج ہے یہ بقریت کے بعد کا پیکیج ہے وہ آف سیزن ہوتا ہے اسی لئے آپ کو پلیٹس میں بھی ریایت ہوتی ہے اور بہت سے آدمیوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یعنی تین منہ پہلے کئی کو پیسے لیتی ہیں وہ ہمیں اسی لئے لیتی ہیں کہ ہم تین منہ پہلے فلیٹ بک کر دیں اب ہمارے کوسپ بیچز سرتیں اب ہمارا جو اعلان کی ہے یہ جو پیکیج ہم اس کے بھی فلیٹ الحمدللہ بک کر چکے ہیں ہم پہلے فلیٹ بک کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو پیکیج کا اعلان کرتے ہیں اور سیم ہمارا جو پیکیج ہوتا ہے وہی پیکیج دوسروں کے پاس آپ کو 85,000, 90,000 روپے میں رہتا ہے وہ سیم ہمارے پاس بھی وہی سارا رہتا ہے جب رہتا ہے جب آپ نکلنے کے پندرہ دن پہلے آپ بک کرتے ہیں تو ہمارے پاس بھی سیم اسی طرح کا دالتے ہیں تین مہنے پہلے آڑی مہنے پہلے جو ہم پری بکنگ دالتے ہیں اس میں آدمیوں کے 20,000, 25,000 روپے بچ جاتی ہیں اور دوسرا اس میں اور کیا بھی نہیں ہے میرے بھائیوں دوستوں اب ہمارا جو اتحار ٹراولز ہے اس میں ہمیں کیا بھی ہم نہ کمانا کا کوئی نہیں ہے ہم یہ صرف خدمت کر رہے ہیں ہمارا بزنس نہیں ہے ہمارا بزنس کا ہے سب کو معلوم ہے ہمارا کنسٹرکشن کا بزنس ہے ہم جو یہ ٹراولز جو چلا رہے ہیں کہ صرف آدمیوں کے خدمت کے لئے ہے اس میں ہمارا کچھ سا بزنس بھی نہیں ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے بہت سے ٹراولز والے ہمارے پر تنس کرتی ہیں کہ آپ کئی کم برکنے کئی کم کر رہی ہیں ہمیں یہ کھلا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمارا جو ٹراولز ہے یہ بزنس کے لئے ہم نہیں بنائے ہیں ہمیں جو ٹراولز بنائے ہیں یہ خدمت کے لئے ہم بنائے ہیں میرے بھائیوں دوستوں میں اور ایک بار کہہ رہا ہوں کہ جو بھی حباب ہمارے اس پیکیج میں آنا چاہتے ہیں وہ جلد سے جلد آ کے بک کرا لیں بوکنگ آج سے شروع ہو گئی ہے اور انشاءاللہ اس بوکنگ کی ہمارا یہ جو گروپ ہے جولئی کا سیکنڈ گروپ انشاءاللہ یہ بوکنگ کی لارچ ڈیٹ اسی مہینے کے تیس پر ایک تاریخ تک رہے گی السلام علیکم